لوگ میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ پنجاب میں کچھ لوگ فائدہ ہی نہیں الیکشن لڑنے کا ہوئی پنجاب اسمبلی میں جو ہنگامہ آ رہا ہی ہوئی تھی اس کے اندر آپ کے بارے بڑا مشہور ہے کہ جی آپ نے کسی ریپورٹر کو پکڑ لیا تھا اور آپ نے کچھ ٹائی بھی کر دی پبلیکلی تو میں کمی کوشش کرتا ہوں کہ نہ ملوں تو کتنے عرب کا ہے یہ خان صاحب کا جو بنی گالہ کا یہ کام خانہ انہوں نے اس کو ایک ویڈٹ کر رہے ہیں یہ ایسے نہیں ہے کہ میں کوئی کروڑا اور بھو روپے کما سکتا ہوں بس اچھا آپ کا کچھ شاک سیاست کے علاوہ ظاہر ہے جب پولیٹکس میں ہوتے ہیں بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن کوئی ایسا شاک جس کے لئے آپ ٹائم نکالتے ہیں ایکچلی بات یہ ہے کہ خان صاحب نا لیڈر کے ساتھ ساتھ ایک سلیبریٹری ہیں جب تک یومن ریسورس کی قوالیٹی اچھی نہیں ہوگی تعلیم ٹھیک ہوگی آپ کی دس پندرہ سال میں اسلام علیکم جی حافظ احمد پوڈکاسٹ میں آج کے میرے جو گیسٹ ہیں پی ٹی آئی کے رہنما راجہ یاسر حمائیو منسٹر فور ہائر ایڈوکیشن پنجاب سر تھانکیو بیلی مجھ فور یور ٹائم راجہ صاحب سب سے پہلا سوال ہے لوگ پاکستان سے امریکہ جاتے ہیں آپ امریکہ سے پاکستان آگے واپس آج اس کی کچھ بنیادی وجوات تھی جواب تھوڑا شاید لمبا ہو جائے لیکن یہ ہے کہ میں جب امریکہ میں تھا تو آبیسلی کمپیوٹر سائنس کا دور تھا ہی ٹی بوم تھا جواب بھی بڑی اچھی تھی اور زہر پاکستان سے بھی جادات تھی تو کوئی ایسا ایشو نہیں تھا یہاں سے بھی اور اکھلوتا تھا آپ کا وہ ماشاءاللہ اچھی سن سے پڑھے ہو آپ آلیڈی بہت اچھی فیملی سے تھے وہاں پہ مجھے یہ محسوس ہوا کہ ایک تو میں انڈلج ہو رہا ہوں یعنی زندگی جو ہے وہ بعد میں بڑاپے میں جا کے حساس ہوگا پاکستان جانا چاہیے تھا جس طرح کا میں ہوں تو ایک تو مجھے یہ اللہ کا شکر ہے کہ بڑی کم عمر میں حساس تھا کہ ایکچھلی میں چاہتا کیا ہوں لائف میں اور دوسرا اوویسلی یہ بھی چاہتا ہے کہ زندگی کو مقصد ہونا چاہیے اور ایک ایشوارام کی زندگی گزارنا کوئی مقصد نہیں ہے تو کیا آپ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک عام مندر سے زیادہ علم بھی دیا ہے دولت بھی دیا ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں لوگوں کے لئے تو وہ ایک سوچ کے مینیفیسٹ ہے کہ پاکستان کے لئے کچھ کرنا چاہیے تو میں نے اپنی کمپنی کے جو اونرز تھے ان کے ساتھ میرے بھی اچھے تعلق بن گئے کیونکہ اس دمانے میں ترقی بڑی تیزی سے ہوتی تھی کیونکہ ڈاٹ کام بھول تھا تو ان کو کنونس کیا کہ آپ اگر جو انڈیا سے آفشور ڈیویلپنٹ کناتے ہیں پاکستان سے کروا کے دیکھیں ان نے اگری کر دیا کہ ٹھیک ہے تم خود جا کے اس کو منیٹر کرو یہاں پر جب آیا تو اریجنلی میرا یہ خیال تھا کہ اس طرح پاکستان کی سپورٹ کی جائے پھر یہ سمجھ آئی کہ اصل یہاں میں مصدر تعلیم کا ہے کیونکہ اچھی تعلیم نہیں ہے اچھا یومن ریسورس نہیں ملتا اور اس لیے لوگ ایمپلائی نہیں ہو رہے ہمارے آئی ٹی انڈسٹری میں خصوصا تو میں نے پھر سوچا کہ اگر لائیف مشن کوئی بنانا تو تعلیم کی بہتری کو بنانا چاہیے تو پھر میں اس میں اس وجہ سے پاکستان پر رو گیا اور یہاں پر اور تحریک انصاف کو آپ نے کیوں جوائن کیا دوزر تیرہ سے کیونکہ ہم نے دیکھے آپ تحریک انصاف میں یہ ہے حالانکہ آپ جس طرح جوائن کرتے ہیں آپ نے اس پارٹی کو کیوں ایکشلی فرنکلی سویکنگ پارٹیز تو جو لوگ سیاست ایز چاہے جاگیداروں یا زمیداروں یا جاگیدار تو خیر اب رہ نہیں وہ بیسیکلی پاور پولیٹکس کر رہے ہوں چیجے بالکل میرے دادا نے پولیٹکس شوری اس لیے تھی کہ ان کو پاکستان بننے کے بعد لگا کہ یار ملک تو بنایا تھا بڑا ایک بڑے ازائم کے ساتھ اور بڑا ایک مشن لے کے لیکن پاکستان بننے کے بعد جو لوگ بھی تھے ووٹر بھی تھے ان کے بھی جو خیالات تھے اور جو وہ چاہتے تھے وہ سن کے بڑے وہ مایوس تھے اور رہے رہے ایکشلی ووٹر الیکٹ کرتے ہیں نا ایم پی ایم ایم جی جی بالکل تو ایکشلی اگر ووٹر کی خواہشات بھی ٹھیک نہ ہو تو پھر ایم پی ایم 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 اور یہ ایکشلی تو لوگ اس کا بلیم لوگ کہتے ہیں یہ ریڈر بڑے خراب ہیں شہستدان بڑے خراب ہیں شہستدانوں کا مسئلہ نہیں ہے لوگ کس طرح کے لوگوں کو الیکٹ کرنا چاہتے ہیں ہم نے ہماری فیملی نے یہ محسوس کیا کہ لوگ ہمیں الیکٹ نہیں کرنا چاہتے جو ہم رائٹس اینڈ رانگز کی بات کرتے ہیں انگریز کے دور میں تو چپ کر کے سن لیتے تھے جو ہم کہتے تھے جب پاکستان بنا تو لگا کہ آزادی ہو گئی ہے اب ہم اگر ان کے ووٹر ہیں تو غلط یا صحیح ہر کام یہ کریں گے تو دادا نے کہا ٹھیک ہے پھر میں الیکشن نہیں لڑتا ٹھیک ہے اور انہیں پولیٹکس چھوڑی ظاہر ہے ہماری برادری ایکسٹینڈیڈ فیملی میں بہت لوگ تھے انہیں پولیٹکس سمال لی اب جب میں واپس آیا امریکہ سے تو اریجنلی تو یہی آپ کو انہیں بتایا کہ مشن یہ تھا جے جے آبیسلی پاور میں آئے بغیر بہت سارے کام آپ نہیں کر سکتے ایک لیمیٹڈ میں مانے سے کر سکتے ہیں مجھے پہلے فرانکلی پیپلز پارٹی سے جب تک بے نظیر بھٹو زندہ تھی تو امید تھی کہ اخ امید کی یہ کرن تھی حالانکہ ان کے دو دور گزرے اس میں کرپشن کے سکینڈلز بھی آئے سارا کچھ آیا پر ہم سب کو یہ فیل ہوتا تھا کہ یار جو بھی ہے یہ بیتر ہیں اور زرداری صاحب کو اگر نکال دیا جائے پارٹی سے یا سائیڈ پہ ہو جائے تو بی بی شاید کچھ کر دے لیکن وہ جب بی بی کی بھی اشادت ہو گئی تو مجھے لگا کہ میرا خیال ہے پاکستان میں کوئی امید نہیں رہی مجھے سسٹم کے اندر تو میں تو واپس امریکہ جانے کا سوچ یہ دوہزار آٹھ کی بات ہے اچھا تو نو کی بلکہ اور نو میں پھر میں ملا کان صاحب کو اتفاق سے ملاقات ہو گیا لیکن ان دنوں میں جی آری کر رہا تھا اور ڈاکٹریٹ کرنے میں امریکہ جانا چاہ رہا تھا تو وہاں پہ پھر پسانتوں میں ان کو کرتا تھا لیکن مجھے لگتا تھا کہ کبھی یہ ان کا مشکل ہے اس ملک میں جس طرح کا ووٹر ہے اس کو یہ ٹیکٹی کبھی نہیں کر پائیں گی بلکہ تو میں جب ان کو ملا تو ان سے تو متاثر خیر میں تھا ہی بچپن سے میرے سکول فیلوئیز چیزونین بھی کپتان بھی کرکٹر بھی تو امپریس تو تھا وہ افتگو بھی ٹی وی پہ جو کرتے تھے بڑی لوجیکل تھی لیکن جب ون آن ون ملاقات ہوئی تو شاید میری بھی ان کو کوئی چیز پساند آگئی ہوگی انہوں نے بھی فورن ہی مجھے نہ صرف پارٹی میں ایکسپٹ بھی کیا اور کہا کہ انکرنج کیا کہ سیاست میں وہ آیا جائے میں نے ان کو بتایا آپ نے کہ میں ہیں ہم تو خود چھوڑی پولیٹکس کیا اس کا کوئی فائدہ نہیں لیکن اگر آپ جیسے لوگ جب باہر بیٹھ کے کومنٹری کرتے رہتے ہیں ملک کی صورتحال پہ جب پر بیچ میں کیا ہوگی تو پھر کچھ کروں گے پھر کچھ نتیجہ نکلے گا اینیویز تو میں نے پھر ڈیسائیڈ سوچا کہ عمران صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ہیلپ کرنی میرا نہیں خیال تھا کہ فرینکلی میں آپ کو صحیح بتاؤں جب میں نے بی ٹی اے جوئن کی تھی تو مجھے کافی حد تک یقین تھا کہ جیت آر سے بے پرواہ ہو کے کرتے ہیں خان صحیح بات کر رہے ہیں اگر پہ کھڑا ہے کامیاب ہو یا نہ ہو اس سے کیا فرق کرتا ہے کیونکہ میری اپنی فلسفی لائف کی یہ کہ آپ کو صحیح کا ساتھ دینا چاہیے نہیں کامیاب ہوگے تو کیا ہے ہم نے اپنا جواب اللہ کو دینا ہے کامیاب ہوگے تو ملک کے فائدہ ہوگا نہیں ہوں گے تو بھارا کیا نقصان ہے ہم تو بہتری کر رہے ہیں بہتری کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ مین ریزن تھا خان صاحب کو جوئن کرنے کا پھر تیرہ کے قریب جب تیرہ کا الیکشن آیا جب میں نے ایکشلی عملی سیاست میں قدم رکھا بلکہ پہلا الیکشن لڑا آپ نے میں یہ چاہ رہا تھا کہ میرے قزن تھے سردار علامہ باز جو ڈسٹرک نازم تھے کہ وہ لڑے الیکشن تھے میں نے پارٹی کو اور خان صاحب کو یہی سجیشن دی تھی کہ وہ ایک ڈھڑا ہے ان کے پاس جو میرے بعد میں فیملی کی فائلٹکس ہوئی کھا رہے تھا تو وہ کسی وجہ سے پی ٹی آئی انہیں چھوڑ دی ان کے اختلافات ہو گئے تو خان صاحب نے پھر مجھے کہا یار خود لڑو الیکشن تیرہ کا الیکشن مجھے لڑنا پڑا مجبوراں بھی ہے وہ اپنے نیشنل اسمبلی کے الیکشن لڑا تھا تو ہم دونوں کے ووٹ بھی زیرے ایک ہی فیملی ہے ایک ہی فیملی تھی تو وڑا بائد ہو گیا میرے پاس تو پی ٹی آئی کے ہی ووٹ تھے لیکن پھر بھی آپ نے 48,000 پلس بڑا اچھے ووٹ لیے تھا سپیشلی جو نئے لوگ آئے تھے پی ٹی آئی میں اس وقت ان کے مقابلے میں کافی بہتر ووٹ تھے تو وہ پھر تیرہ سے اٹھارہ تک دن بزن پارٹی میں انوالمنٹ بڑھتی گئی اور 18 میں جو آپ کو ٹکٹ ملا تھا اس پہ لوگ کہتے ہیں جی اپلائے تین اور لوگوں نے کیا تھا آپ نے اپلائے بھی نہیں کیا تھا اور آپ کو ٹکٹ مل گیا میں نے اچھلی ایمین اے کے لیے اپلائے کیا تھا جب ایمین اے پہ پارٹی کی سیٹلمنٹ ایسی ہوئی کہ انہیں سردار صاحب آگئے پارٹی میں دوبارہ انہی کو ٹکٹ دے دیا مجھے پرسنلی کوئی اتراز بھی نہیں تھا میں چاہتا تھا پارٹی جیتے امران خان صاحب پاور میں آئے ہیں اور جیتے ہیں تو میں نے کہا بھئی ٹھیک ہے میں الیکشن نہیں لڑتا لیکن پھر مجھے قریبی جو ساتھی تھے خان ہمارے پارٹی کے سینئر لوگ تھے میں نے کہا کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ضرور تو تم پنجاب میں تمہاری تو تم لڑو الیکشن مجھے پرسنلی سمجھتا ہوں کہ پنجاب میں کوئی لوگ فائدہ نہیں الیکشن لڑنے کا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کا جو رولز آف بزنس ہیں اس پر تمام پاور جو ہے وہ سی ایم کے پاس ہوتی ہے اور باقی جو وزراء ہیں وہ بس ایسی پالیسی نیکر ہیں سی ایم سن لے تو سن لے جیتا نہ سنیں اور ایم پی ایس تو بچارے بس فائلے لے کے بھاگتے رہتے ہیں تو فرنکلی سپیکنگ یہ جو کرنٹ سسٹم ہے میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی آپ آپ کو لگتا ہے آپ کچھ کر پا رہے ہیں بینگ ہائر ایڈوکیشن منسٹر اللہ کہیے شکر ہے کہ کیونکہ مزدار صاحب ذرا نئے تھے اور اترا انٹر فیر بھی پالیسی پارٹی کی بھی تھی اور ان کی اپنی بھی شاید ہوگی تو انہوں نے کھل کے منسٹرز کو کام کرنے دیا اگر کوئی یہ کہے چاہے انہوں نے لوگ کہتے ہیں یہ خامی ہو خامی لیکن یہ بہت بڑی خوبی تھی کہ انہوں نے منسٹرز کو تنگ نہیں کیا اور کام کرنے دیا ہے اور پوزیٹیف کام پر تو بلکل ہی کوئی پابندی نہیں تھی تو تین سال بہت سارے کام کیے جو مجھے بڑی خوشی ہے مجھے ایک چلی نا رواج بھی ہمارے معاشرے میں نہیں ہے کہ خود ڈھول مارے کہ میں نے یہ کر دیا وہ کر دیا آپ پوچھیں جو اکیڈیمیا میں لوگ ہیں آپ کو بتا چل جائے گا کافی کام نہیں وہ تو بلکل چیزیں بتا چلتی رہتی اچھا راجہ صاحب پرائیوٹی انیورسٹریز کی فیسز کافی لوگ کہہ رہے ہیں کہ بڑھ گئی ہیں تو اس میں کوئی آپ کے منشری کا رول ہے یا وفاق اس کو کرتا ہے یا کوئی انڈیپنڈنٹ بوڈیز ہوتی ہیں اس میں کس کو ذمہ داتا ہوتا ہے میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ پرائیوٹی انیورسٹریز کا کانٹریکٹ ہوتا ہے ایک سٹوڈنٹ کے یا سٹوڈنٹ کلائنٹ ہے کلائنٹ کی اور سروس پروائیڈر کے درمیان اگر آپ کو بارے میں ہے تو آپ پڑھتے ہیں نہیں تو نہیں پڑھتے تو یہ ڈیمانڈ انڈ سپلائی کی بہت ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی گورنمنٹ کا رول ہونا چاہیے پرائیوٹ سیکٹر کی کسی بھی چیز کو ریگولیٹ کرنا ہے اگر آپ یہ سمپل مارکٹ اکانومیز کے رولز ہیں جتنا کمپٹیشن بڑھے گا اس سے کوالیٹی اوپر جائے گی یونیورسٹریز کھلتی جائیں ہاں کیونکہ منیوم ریگولیشن ضروری ہے منیوم سٹینڈرڈز حکومت کا کام ہے کم از کم یہ ہوگا تو آپ یونیورسٹری کھول سکتے ہیں اس کے بعد یہ بیسیکلی سٹوڈنٹس کی ملزی ہے لمز والے جو فیز چارج کرتے ہیں لوگ دینے کو تیار ہیں کیونکہ اچھی یونیورسٹری ہے آپ یا میں ایک اور نہیں یونیورسٹری کھول ہے جو اتنی اچھی نہیں ہے تو لوگ نہیں دیں گے تو اس لیے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کا کوئی رول بنتا ہے پنجاب اسمبلی میں جو ہنگامہ آرائی ہوئی تھی اس کے اندر آپ کے بارے بڑا مشہور ہے کہ جی آپ نے کسی ریپورٹر کو پکڑ لیا تھا اور آپ نے کچھ ٹائی بھی کر دیتی نہیں نہیں وہ تھوڑی سی ہوگی تھی غلط فہمی ایکشلی میں یہ سمجھا بیسیکلی ریپورٹرز کچھ بائیکارٹ کرنا چاہ رہے تھے اور کچھ نہیں کر رہے تھے یہ ابھی ان دنوں کی بعد ہے جب یہ نو کانفرڈنس گوٹ جا رہی تھے تو ایک ریپورٹر جو ہے وہ ہماری اسے انٹرویو لے رہا تھا تو کسی دوسرے نے اس کو پکڑ کے کھینچا تو میں نے سمجھا اس بیچارے کو مار رہی ہے میرا وہ نیچرل ہی مجھے غصہ آ جاتا ہے کسی مظلوم کو دیکھ کے تو اس لیے میں نے اس کو پکڑ لیا جو مار رہا تھا بعد میں ریپورٹرز میں نے معذرت بھی کی سمجھ آئی کہ یہ تو آپس میں ان کے کلیگز ہم شک لڑتے رہے ہمارا کیا تھا لگے تو بس وہ ایک انسٹنکٹیو ایک ایکشن تھا وہ فوری طور پر پھر اس کو رفع دفع ہو گیا چلیں تھوڑا سا ذرا لائٹر گپ شپ پہ آتے ہیں شادی آپ نے لیو ملیج کی تھی کیا رینج فیملی میں ہی ہے لیو ملیج دونوں ہی کہہ لیں اور ایک ہی شادی اگر کچھ ملیسٹرز کی کچھ ایمینیز ایمٹی ایس کی دوسریتی ریوی ہوتی ہیں کچھ نے بتائی ہوتی ہے کچھ نے نہیں بتائی ہوتی اور بچے کتنے ہیں آپ کے اور بچوں کے حوالے سے آپ کے اپنے بچوں کو آپ کس طرح کی ایڈوکیشن دے رہے ہیں پاکستان میں دے رہے ہیں باہر دے رہے ہیں بچوں کا فیوچر آپ پولٹکس میں دیکھ رہے ہیں یا ان کو آپ بزنس کی پیلڈ میں لے جانا چاہ رہے ہیں میں یہ نہیں سمجھتا کہ بچوں کو آپ کو فورس کرنا جائے گے انہوں نے کیا کرنا جو ان کی مرضی ہو وہ کرنا چاہیے آپ کو بیسکلی ان کے بیسکس جو ہیں فنڈمنٹلز وہ ٹھیک کرنے چاہیے پہلے دن کو یہ پتا ہوگے نیکی کیا ہے برائی کیا ہے اصل میں مذہب ہے کیا اللہ تعالی چاہتا کیا آپ سے زندگی میں یہ کلاریٹی آپ کو ہو اور پھر آپ جتنے لائکوں اس لیول پہ آپ اور ماں آپ جو بیسٹ تعلیم دے سکتے ہیں جنی چاہیے جو آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو میں نے وجہوں کو کہا ہے بیٹا میرا ماشاءاللہ آپ اے لیولز کر رہے ہیں فیس آلہ آسکار جیسد کالج تو اگر وہ ٹاپ یونیورسٹی میں داخلہ ملے گا خود اس کی کیا لیول ہے میں جو بیسٹ افورڈ کر سکتا ہوں اچھا آپ سے ملنا کتنا مشکل ہے یا کتنا آسان ہے میرا تو ذاتی ایک سپیرین سے آج ہی کال کیا آپ نے ٹائم دیا حلقے کے لوگوں کے لیے خاص طور پر آپ حلقے کے لوگوں کو کتنا ملتے ہیں اور پبلکلی کوئی آپ کو ملنا چاہے پبلکلی تو میں کمی کوشش کرتا ہوں کہ نہ ملوں کیونکہ ایک ملک میں سسٹم ہے آپ کتنے لوگوں کو مل سکتا ہوں لیمیٹڈ چوبیس گھنٹے ہیں آپ جو مرضی کریں تو اپنے ایم پی ایس کے جو ان کے کام ہیں وہ کریں مجھے میں دفتر میں کھلی کے چاری یہ ایڈیوٹک بات ہے یہ بارہ کروڑ کا صوبہ ہے ارمینسٹر بیٹک لوگوں میں دریکھ کام کار رہا ہے اچھا آپ اس پر بلیو نہیں رہتا میں بلیو نہیں کرتا یہ بڑی اچھی بات ہے ایلسٹک بات ہے اصل بات یہ کہ وہ اپنے نمائندہ اس لئے تو تین سو ایم پی ایس کے پاس جاتے ہیں ایم پی اپنی پریوریٹی کے ساتھ سے کام لے کے آتے ہیں انہوں نے انہوں کا یہی کام ہے ادبہ اس طرح میں سب کو ملوں میں تو کوئی کام نہیں ہوگا نہ میرا نہ ان کا باقی الکے میں بھی منسسٹمز ہمارے سیٹ ہیں وہاں پہ ہمارے چیئرمن لیول کے لوگ ہیں اپنے یو سی کا کام وہ لے کے آتے ہیں سندے کو میں ویسے بیٹھتا ہوں وہاں پہ جو مرضی واک ان کر سکتا ہے لیکن جنرلی یہ ہمارا کیونکہ رورل کنسٹیوئنسی ہے وہاں پہ رواج یہی ہے کہ اپنے یو سی میں ایک یا دو یا تین لوگ ہوتے ہیں ان کے تروں لوگ کام لے کے آتے ہیں this is how it works اور this is how it shall be کیونکہ آپ کو مشکل ہو جاتا ہے یہ ایک بکار سا ہیڑی ہے میرے کے لئے زیادہ آپ رہتے کہاں پہ ہیں لاہور میں یا چکوال میں جب منسٹری کی وجہ سے جو لاہور میں رہنا پڑا ہے ویسے پہلے چکوال ہی رہتا تھا سہرہ ہفتے میں سات دن آج کل ایک یا دو دن میں چکوال جاتا ہوں پانچ دن میں لاہور ہوتا ہوں اب یہ امید ہے کہ اب کیونکہ میں وہ کچھ عرصے سے پارٹی کا جنرل سیکرٹری بھی ہوں پنجاب کا پہلے پنجاب کا تھا وہ نوت پنجاب اور شہروں میں چکر لگتا رہ رہا تو ہفتے میں ایک یا دو دن ہلکے میں اور باقی لاہور میں اور باقی سسٹمز میرے وہاں پہ سیٹ ہیں دفتر میں جو لوگ کام آتے ہیں وہ یہاں پہ ہوتے رہتے ہیں آپ کا کچھ شاک سیاست کے علاوہ ظاہر ہے جب پولیٹکس میں ہوتے ہیں بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن کوئی ایسا شاک جس کے لئے آپ ٹائم نکالتے ہیں نہیں میرا ایکچلی بہت سارے شاک ہیں لیکن جب میں کوئی کام کر رہا ہوتا تو میں اکثر ریڈیکیٹڈ ہو جاتا ہوں اس کے ساتھ جب سے پولیٹکس میں ہوں تب سے پولیٹکس ہے اور ایک شاک ہے مجھے ٹائم نکالتا ہی ہوں یہ آپ نے اچھا سوال پوچھا باقی ایک سا چیزیں چھوڑ دی نہیں ہیں کاروں کا شاک ہے لیکن ٹائم نہیں ملتا خرید نے کہنا پیسے بچتے ہیں کہ زیادہ اچھی کاریں گرگی جاتا تھا آپ تو آپ کے پاس تو ماشاءاللہ بہت پیسے والے آدمی آپ نے شونے تو بیسے آپ کا ذرہ عامدن کیا ہے بیسیکلی تو جی اصل میں تو ہماری جدی جہدات جو ہے وہ دادہ کی تو بیتاشا ہی تھی پھر زیریں ڈیوائیڈ ہو گئی کم ہو گئی لیکن وہ لکی لی شہروں میں آ گئی چکوال بھی شہر گروہ کر گیا فیصلہ بات بھی گروہ کر گیا تو دیٹ اس دولی ریزن کہ ہم اپنا کوئی نہ کوئی سسٹم قائم رکھا ہوئے اور اس کو پھر فروخت کر کے لی انویسٹ یا ایسے کچھ پروجیکٹس ہیں جہاں پہ انکم آتی رہی کیونکہ آپ کام کو تو کر نہیں سکتے بلکہ تو وہ ایک سسٹم لیسنٹ ہے مطلب لیکن یہ ایسے نہیں ہے کہ میں کوئی کروڑا اور بھو روپے کم آ سکتا ہوں بس اچھا بلکہ مسئل ہے اچھا کوئی بھی پارٹی ہم دیکھتے ہیں اس میں کوئی دوسری پارٹی کے لوگ یا کوئی بھی لوگ اختلاف کرتے ہیں مسائل ہوتے ہیں لیکن پی ٹی ایسی پارٹی ہے کہ اگر کوئی اس کے خلاف ہو جاتا ہے تو کوئی ایسا سسٹم ہے کوئی ایسا آپ کا سیل ہے کہ وہ اس بندے کا کاروبار بھی نہیں رہنے دیتا میں جواد احمد کی بات کر رہا ہوں وہ میری پوڈکاسٹ میں آئے تھے اور وہ آ کے کہتے جی میں نے خان کے خلاف بولنا شروع کیا لوگوں نے کانسرٹ میں بولانا شروع ختم کر دیا میرا کاروبار بند ہو گیا ہے تو یہ کیا ہے اگر ایک سیاسی اختلاف ہے کسی کا وہ کہتے مجھے اب کوئی کانسرٹ میں دیکھنا پسند نہیں کرتا میری بھی بات سننا پسند نہیں کرتا ایکشلی بات یہ ہے کہ خان صاحب نا لیڈر کے ساتھ ساتھ ایک سیلیبریٹری ہیں اور لوگ ایسی اور سپیشلی جب آرڈینس جس آپ نے ان کی بات کی جواد احمد صاحب تو یوت ہے ان کو سننے کے لیے اور نوجوان اکثر خان صاحب کے ساتھ ہیں خان صاحب کے فائم ہے تو یہ وجہ ہوئی ہے ادوائیس تو زائر لوگ گوسری پارڈیز میں بھی ہوتے ہیں اور ایس سچ کوئی ایشو نہیں ہوتا لیکن ایک اور بھی پرابلم ہے جب آپ خود کہتے ہیں کہ فنکار کا کوئی ملک نہیں ہوتا یا کوئی مذہب نہیں ہوتا کوئی جماعت نہیں ہوتی جماعت نہیں ہوتی تو نہیں ہونی چاہیے حاکر آپ نے آرٹسٹ ہیں تو انڈیا والے بھی آپ کو لائک کرتے ہیں لوگوں کو اپنے انڈیا کے خلاف بیان دیں گے انڈیا کے کچھ ایکٹس ہیں انڈیا پاکستان کے خلاف بیان دیں نہیں شروع کر دی تو پاکستان میں ان کی ختم ہوگی اسی طرح جواد احمد صاحب اگر واقعی صرف اسی میں رہتے موسیقی میں تو بہتر تھا اب جب وہ پولیٹیشن اور موسیقار اکٹھے ہونا ذرا مشکل ہو جاتا ہے شاید یہ بجا ہوگی ویسے آپ کو موسیقی کونسی پسند دا مجھے مختلف عمر کے حصے کے ساتھ چینج ہوتی رہی ایک زمانے میں انڈین پسند تھی پھر کلاسیکل پاکستانی موسیق مجھے پسند ہے ہر سنگر کے کوئی نہ کوئی بہترین جو پرفارمنسز ہیں وہ انہی کو میں سنگل مولا جھٹ دیکھی ہے آپ نے جی دیکھی کیسے لگی آپ کو یا پرانے دیکھی کیا آپ نے دریکشن بہت اچھی میں نے یونیورسٹی میں ایک اپریسیشن آف دارٹس کلاس لی تھی اس میں آپ کریٹیکل ریویو کرنا مووی اس کا جو ہے وہ سکھایا گیا تھا امریکہ میں آپ کو بتا ہے اپنے میجر کے علاوہ بہت کچھ پڑھتے ہیں تو میرا خیال اٹس ویری ویل میڈ اور بڑی زبردست ایفرٹ ہے اور پاکستانی سینما کو ایک نئے لیول پہ وہ لے کے جائے گی انشاءاللہ اچھا بنی گالا کا تھوڑا سا بتائیے گا یہ میں سوال آپ سے اس لیے کر رہا ہوں کہ خان صاحب کے گھر کے آس پاس آپ کے کچھ فیملی کی زمین ہے آپ کی کزن کبھی کوئی پہاڑ وغیرہ تھا وہاں پہ تو وہ کتنے عرب کا ہے یہ خان صاحب کا جو بنی گالا کا یہ گھام خانہ انہوں نے اس کو ایکوئیٹ کر رہے ہیں رائیوینڈ سے لوگ اور کرتے ہیں بیسکلی وہ پہاڑ ہیں اور ان کی کوئی پتھر ہے کوئی چیز اکتی تو تھی نہیں وہ سارے گاؤں جو ہیں بنی گالا سے آن ورڈز مری کی طرف وہ وہاں پہ کچھ قبیلے ہیں راجگانی ہیں کوئی دھون ہے عباسی ہیں گھرکڑ ہیں ان کے ٹرائبز کے وہ ملکیت تھی اور ان پہ اکتا تو تھا کچھ نہیں بھیڑ وقت ہی ہیں زیادہ زیادہ آپ رکھ سکتے تھے تو بڑے سستے تھے اور خان صاحب نے بھی غالباً دوڑ آئی کروڑ کئی لیا تھا اب تو کیونکہ وہ اسلامات بڑھتے بڑھتے ہو اتنا مہنگا ہو گیا انہوں نے تو اتنے کے لیا تھا جتنے کے لیا تھا اور یہ بھی انہوں نے رونیٹ کر دیا شاکت خانم کو یہ بھی سب کو پتا ہونا چاہیے تو مجھے بڑی عیرد ہوتی ہے کہ کوئی لوگ جو ہیں اس کو ایکوئیٹ کر رہے ہوتے ہیں بڑے بڑے محلات سے یا رہے ورنٹ سے یا کوئی جو زرداری صاحب نے پراپٹیز بنائی ہے خان صاحب نے کوئی ایسی ان کی لمبی چڑی پراپٹی نہیں ہے جو کہ ان کے بعد نہیں ہونی چاہیے جو انہوں نے زندگی میں کمائے ہے وہ ہے اور جو مہنگی ہوگی وقت کے ساتھ اب مجھے کوئی کہے لیا ابھی ہم آتے ہیں اس ٹاپک پر کہ پاکستان کس طریقے سے اوپر جا سکتا ہے آپ کیونکہ ہائر ایڈکیشن اور خاص طور پر آپ کیونکہ امریکہ میں سوفیئر ہاؤس پر میری بھی فیلڈ یہی ہے میں ایمازون پر سیل کرتا ہوں اور پاکستان میں بھی لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں سری لانسنگ سکھاتے ہیں لوگوں کو تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح ہماری یوت کو مزید اس کام میں لے جا سکتا ہے اور کس طرح ہم انڈیا کو کمپیٹ کر سکتے ہیں اس طرح آپ کو پتا ہے کہ امریکہ میں بہت سے سوفیئر ہاؤسز یا بہت سے بینکس یا بڑے ان کے کال سینٹرز یا ان کے جو بیکنڈ آفیسز ہیں وہ انڈیا میں ہیں تو پاکستان کب اس لیول پر آ سکتا ہے اور ہم تو چلیں اپنے طور پر انڈویجنی تو لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ایمازون پر سرویس پروائیڈ کرتے ہیں یا وہ کسی کا سوفیئر کوئی بنا دیتے ہیں یہ ہم ڈیویلپ کر دیتے ہیں ڈالرز میں انکم جنریٹ ہوتی ہے باہر سے آتی ہے تو اس کو مزید کس طریقے سے گروہ کیا جا سکتا ہے یا آپ اس میں کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دیکھیں پہلی چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کی انڈسٹریل ریولوشن جن قوموں نے مس کی اس کے بعد ترقی کے دو ہی ابھی نہیں چائنہ نے چائنہ ایک بہت بڑی مثال ہے جیسے بڑی تیزی سے کی انہوں نے کیا کیا کہ پہلے انرجی کو سستہ کیا کیونکہ ایوی انڈسٹری جو ہے اس کی سب سے بڑی انپوٹ کاس جو ہے انرجی پہ بجلی یا گیس تو انہوں نے ڈیمز بنائے بیتاشا چھوٹے بڑے ہم نے وہ اپیجنیٹی میس کی سکسٹیز کے بعد ڈیم بنائے کوئی نہیں بجلی مہنگی ہوتی گئی باہر سے امپورٹ کر کے بجلی آپ لا رہے ہیں تو آپ کے پاس کوئی کمپیٹیٹیو ایج ہی نہیں ہے تو آپ پیچھے رہے اے آپ بڑی کوئی انڈسٹری لگانے کی کوشش کریں تو آپ وہ وائبل ہی نہیں ہوتی ٹیکنالوجی کے علاوہ دوسری چیز ہے ہائر ایڈوکیشن یہ آلہ تعلیم اور ٹیکنیکل ایڈوکیشن وہ بھی کالٹی وائز بہت پیچھے ہیں جب تک ہیومن ریسورس کی کالٹی اچھی نہیں ہوگی آپ کے پاس تو پھر آپ ہائر ٹیک میں کبھی ترقی نہیں کر سکتا یہ دو ہی کام ہیں جو آپ کو کرنے کی ضرورت ہے ایک کسی دا کسی دا سستی انرجی آ رہے جیسا سعادی عرب کے پاس تیل ہے تو اللہ تعالی نے ان کو دے دیا انہوں نے اس کو ری یوز کیا ہے ہمارے پاس بھی اللہ تعالی نے ایسی کوئی کم نعمتیں نہیں ہیں پاکستان میں ہم صرف ان کو یوٹلائز نہیں کر سکیں پار ایجامپل گیس کے زخیر اتنے زیادہ تھے ہمارے پاس ہم نے بجائے کہ اس کا کوئی پوزیٹیو استعمال کرتے پوزیٹیو استعمال فار ایجامپل آپ انڈسٹری کو انڈسٹریال زونز بناتے اور کہتے ہیں یہاں پہ آلموسٹ مفت ہے ہر چیز ٹھیک ہے اور وہ گیس آپ اس کو دے دیتے بجائے کہ ہر گھر میں گیس لگا رہے ہیں ہوتا کیا ہے کہ یہ سکسٹیز میں پلاننگ ہوتی تو آپ کا ملکہ کتنا امیر ہو چکا ہوتا ابھی تک کہ لوگ بجلی کے چھلے جلالے تھے اتنے امیر ہو چکے ہوتے ہیں آپ نے غلط ترکتیں کی مشرف دور آیا تو بالکل ہی شوکت عزیز نے کنزیومر اکانومی بنا دیا پاکستان کو پیسہ تو آ گیا لوگ میں آیا اور آ رہا تھا لیکن اب کنزیومر اکانومی ہے جو باہر سے چیزیں آتی ہیں باہر سے پیسہ آتا ہے اس پر ڈپینڈلی آپ بس خرچہ کرتے ہیں موبائل فرمز بھی باہر سے آتے ہیں ہر چیز باہر سے تو آپ بہت بری طرح حس سکیں کہ اچھوئیٹی ٹو میں there is no easy way اگر کوئی جادو ہے کسی کے پاس کہ چار سال میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا تو نہیں ہوگا یہ آج آپ ٹھیک کرنا شروع کریں گے سہ تعلیم پہ آپ کام شروع کریں تو تعلیم ٹھیک ہوگی آپ کی دس پندرہ سال میں لیکن آپ ابھی اسے میں نے جو کچھ کیا ہے جو کہ بہت تھوڑا ہے آٹے میں نمک کے برابر لیکن پھر بھی تو that will take اس کا کوئی فائدہ نظر آتے ہوئے آپ کو پانچ دس سال لگتے ہیں ہر چیز بلکل ٹھیک بھی کرتے ہیں تو دس پندرہ سال کئی نہیں کرتے ہیں اسی طرح تو پھر آپ کے پاس بہتر human resource آنا شروع ہوگا بڑی تعداد میں چلی رہا ہے گروہ ہو ہی رہی ہے ایسے تو نہیں کہ بلکل کچھ نہیں ہو رہا اسی طرح dams آپ آج بنانے شروع کریں جو ہم نے کی ہے کوئی اٹھائیس میں بنے گا کوئی اٹھائیس میں بنے گا اس کے بعد پھر کچھ ہائیڈر ایلیکٹریسٹی کی وجہ سے سستی ہوگی جو کہ آپ اور پھر سولر پہ ہم توجہ دیں ہمیں تو منفیکچرنگ کرنے کی ضرورت ہے سولر کی یہاں پہ اور گورنمنٹ یہ ایک چیز ہے جو میرا خیال ہے گورنمنٹ فالی طور پر کار سکت لانگ ٹرم پلان کریں سستی ہے انرجی کو سستہ کریں کنزیومرز کے لیے بھی اور انڈسٹری کے لیے سپیشلی اور اس کے بعد ہی آپ کے پاس کوئی کمپیکٹیٹیو ہے جائے گی ادھائیس تو آپ بس ایک سینرجی بھی بن رہی ہے لیکن بہت سلو ہے نیچرل بھی تو گروہت ہے پرائیوٹ چیکٹر میں میں لوگوں نے پڑھ لیا ہے تعداد بڑھ رہی ہے آپ جس طرح فری لانسنگ کی بات کر رہے ہیں تو وہ لوگ اس میں آگئے ہیں لیکن یہ یہ جو خود بخود والا پروسس ہے یہ ایک سلو پروسس ہے اس کو اگر آپ نے وہ کہتے ہیں ایمپیٹس دینا ہے تیز کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو کوئی انڈ ڈالنا پڑے گا اور وہ انڈ یہی ہے کہ آپ کنسنٹریٹ کریں اپنی تعلیم اور یہ یقصہ نظام تعلیم کا کیا مطلب کیا سوچ کے آپ لوگوں نے اس پہ شروع کیا کام اور اس کے نتائج کہیں کیا اس پہ آپ کو کوئی احتجاج بغیرہ نہیں کیوں کیمرے جو وہ کہا رہے ہیں وہ تو ختم نہیں ہوا کیونکہ جب تک آپ کا اپنا سسٹم اس پر نہیں پہنچے غلب تک وہ کیسے ختم ہوگا بسکلی تو یہ کہ تمام لوگوں کو کم از کم بسکلی بسکس ایک جیسی ہوں اس کے بعد پھر بھی کوئی تفریق تو اللہ تعالیٰ نے سسٹم یہاں سا بنایا ایکوائلیٹی اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی سسٹم بلکل کسی کو اللہ نے بسکلی 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 یہی امتحار کہ جب آپ کو زیادہ دولت یا پاور کسی ایک کو دی ہے تو ان لوگوں کے لئے کیا کرتے ہیں جن کو نہیں دی یہی تو انسانیت ہے اگر یہ ختم ہو جائے ویسی اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز جکسان کر دے تو پھر تو کوئی زنگی کا چیلنج ہی ختم ہو جائے گا بلکل سی گاڑی ہے ہاں وہ میری سٹاف کا آ رہا ہے وہ کھڑی دی ہے باہر اچھا وہ پروٹوکول کتنا ہوتا ہے آپ کے ساتھ تو کوئی نہیں ہوتا میں دگیوں کہ منع کی ویسے میں تو پسنلی مجھے ضرورت بھی کوئی نہیں ہے پروٹوکول لی جی آپ کے پاس تو اللہ کا دیا سب کچھ ہے اپنے گاڑی ہیں لیکن پھر بھی اس میں کوئی فرق آیا ہے پچھلی گورنمنٹ میں اور ابھی میں کہ اس پروٹوکول میں کچھ فرق آیا ہے میرا نہیں خیال میں سمجھتا ہوں کہ ایون جب پریویس گورنمنٹ تھی اس میں منسٹرز مجھے تو یاد نہیں شاید لیتے ہوں کہ پروٹوکول ہمیں گاؤں شاہوں میں جا کے لیتے ہیں لہور شہر میں تو پروٹوکول پہلے بھی کوئی نہیں ادھ لیتا تھا جے جے میں تو گاؤں میں بھی نہیں لیتا نہ مجھے ضرورت اور تنخواہ لیتے ہیں جو کیونکہ کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں لینے تنخواہ لیتے ہیں بہت کام تنخواہ تو ویسے ہی وہ ایک کہہ لیں وہ ایک لاکھ روپے ایک لاکھ روپے منسٹر کی تنخواہ ہے آپ کی تنخواہ ایک لاکھ روپے ہیں جی جی ایک لاکھ چار ہزار ہے شاید سر اس سے زیادہ تو فریلانسر کمال لیتا ہے نہیں کمالے کی نہیں دھوڑی کوئی وہ تو مجھے پتہ ہے لیکن میں ایک جو میں دیر دیتا ہوں اپنے ڈیرے کو چکوال میں اس سے زیادہ میرے کھال ہے ڈیرے کے خرچ ہوگا نہیں بہت زیادہ اس کے صرف اس سے میں نے میری تنخواہ اس سے میرے تین پی ایس کی تنخواہ نکل آتی ہے ٹھیک ہے وہ تاکہ لوگوں کی کام شام کرتے رہے اور سنتے رہے یہ بس کر رہے ہیں آگے کیا تیاری ہے آپ کی الیکشن کی حوالے سے الیکشن کی تیاری بیسکلی آپ کی پرفارمنس ہوتی ہے لوگوں نے جو میرے کام کی ہیں ان کو پسان آئے تو وڈ دے دیں گے نہیں آئے تو نہیں دیں گے میں اوورال تحریک انصاف کبھی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تحریک انصاف کی تیاری کی آپ کو پتا ہے اس وقت کس لیول پہنچنی ہے تاکہ اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ تینکیو بریمچ جی اینڈ پہ آپ کوئی میسیج دینا چاہیں یوت کو تو پلیس میں بس یوت کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں سب سے پہلے ہر انسان کا ایک مشن ہونا چاہیے کہ انہیں اس کے علال کمائے اور اس سے اگر اس کی بیسک نیسیسٹیز پورے ہو جائیں تو یہ کافی ہے کنات پسندی بھی ہونی چاہیے اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے زیادہ دے تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ باقی لوگوں کے لئے کیا کر سکتے ہیں اپنی ٹھیک ہے آپ ایک ہر انسان یا میرے سمید کوئی بندہ یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ وہ فرشتہ ہے اور سب کچھ دے سکتا لیکن ایکچلی ایم یہ ہی ہونا چاہیے لائف کا کہ آپ کیا کر سکتے ہیں میکسیم اور لوگوں کے لئے تھانکیو بیری مچ تھانک فوریار ٹاں تھانکیو